شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو پڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی نومان شیئر کر رہے ہیں پشاور سے نومان کہتے ہیں میں پشاور کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آج سے بارہ سار پہلے کی بات ہے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ڈرائنگ میں پرینٹنگ میں تو اس کے لیے میں نے ہم لوگوں کی یہاں پر ایک پرائیوٹ گیرلی ہوتی تھی آرٹ گیرلی وہاں پر میں نے جانا شروع کر دیا ایڈمیشن لے لیا وہ جو آرٹ گیرلی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لوکیشن پر ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی لائک وہ ایسے جگہ پر تھی اس کے سراؤنڈنگ میں سارے درخت اور گرینری بہت زیادہ خوبصورت وہ جگہ تھی وہ جگہ کافی زیادہ آبادی سے ہٹ کر تھی آرٹ گیرلی کے طرف جانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو پروپر ایک روڈ لگتا تھا جو بلکل اس آرٹ گیرلی کے پاس دے کر جاتا تھا اس کی دونوں سائیڈوں پر جنگل کا سارا ویو تھا وہ کسی کا وہاں پر فارم ہاؤس ہوا کرتا تھا کسی دور میں تو بعد میں پھر اس جگہ کو آرٹ گیرلی میں تبدیل کر دیا گیا تھا وہاں پر اکثر فائن آرٹس کے سٹوڈنٹس بھی آیا جایا کرتے تھے میں نے وہاں پر جا کر آرٹ سیکھنا شروع کر دی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا وہاں پر میری جو کلاس ٹائم ہوتا تھا اثر کے بعد کا ہوتا تھا اثر کے ٹائم تک میں وہاں پر چلا جاتا تھا گھنٹے ڈیٹ کی میری کلاس ہوتی تھی اس کے بعد میں وہاں پر پریکٹس کیا کرتا تھا رات ہونے سے پہلے میں واپس آ جایا کرتا تھا کچھ حرصہ سے جب میں وہاں پر جانے لگا تو بہت کم سٹوڈنٹس آیا جایا کرتے تھے کیونکہ جو فائن آٹس کے سٹوڈنٹس تھے وہ بھی اب بہت زیادہ کم ہو گئے تھے میرے جیسے کچھ شوقین لوگ تھے جو وہاں پر آتے تھے بعض زکارت وہاں پر کبھی اگر ایگزیبیشن ہوتی تھی تو رش ہوتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا میں وہاں پر گیا تو ابھی وہاں پر بلکل بھی رش نہیں تھا ایک دو لوگوں کو میں نے بس وہاں پر گیلری میں دیکھا ہم لوگوں کے جو ٹیچر تھے وہ بھی اس دن نہیں آئے ہوئے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں آج باہر جو یہاں پر آٹ گیلری کے باہر کا جو ویو ہے وہاں پر میں کچھ پینٹنگ وغیرہ کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اپنا بورڈ وغیرہ لیا اور میں باہر آ گیا تو میں وہاں پر پینٹنگ کرنے لگ گیا ایک دم سے میری نظر پڑی تو جو آٹ گیلری کا سیکنڈ فلور تھا وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہناوا تھا بال کھلے ہوئے تھے اس کے آج سے پہلے میں نے اس لڑکی کو وہاں پر نہیں دیکھا تھا مجھے بڑا تجرب ہوا کہ آج اس طرح سے یہاں پر اتنا رش بھی نہیں تھا اور میری ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آج ہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ لڑکی یہاں پر کیا کری ہے یہ لڑکی کون ہے پہلے مجھے لگا می بھی کوئی نیو ایڈمیشن ہو جیسے ایک سر وہاں پر لوگ آتے تھے تو وہ ایک کونے میں مسلسل کھڑی ہوئی تھی اس کو میں وہ مجھے نظر آ رہی تھی تھوڑا سا اس کا فیس بھی نظر آ رہا تھا بظاہر دیکھنے میں وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کافی دیر میں وہاں پر پینٹنگ کرتا رہا وہ سٹل اسی جگہ پر کھڑی رہی میں نے جب ایک گھنٹہ گزر گیا وہ بالکل بھی نہ ادھر دیکھ رہی تھی نہ ادھر دیکھ رہی تھی ایک کونے میں کھڑی ہو کر تو وہ ایک ہی طرف بس دیکھے جا رہی تھی یعنی میری طرف اس کی سائیڈ تھی میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کون ہے میں فوراں سے اپنی آٹ گیرلی میں واپس آیا میں نے وہاں پر اپنا جتنا بھی میرا وہ سکیچ بورڈ اور سب کچھ تھا وہ وہاں پر رکھا اور میں سیکنڈ فور پر چلا گیا سیڑییں چڑھ کر جیسے اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی کونے پر کھڑی تھی اب وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو میں خود نیچے سے دیکھ کر اوپر آیا ہوں یہ لڑکی یہاں پر کھڑی تھی اب وہ لڑکی کہاں پر گئی وہاں پر جو سیکنڈ فور تھا وہاں پر بہت کم اس حصے کو یوز کیا جاتا تھا وہاں پر کلاسز تو نہیں ہوتی تھی لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی جیسے یہ پینٹنگز اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ وہاں پر رکھی ہوتی تھی تین رومز تھے جن میں سے دو کھلے ہوتے تھے ایک بند ہوتا تھا اب جہاں پر وہ لڑکی تھی میں وہاں پر گیا میں نے چاروں طرف اس لڑکی کو دھونڈا میں نے چاروں طرف اس لڑکی کو دیکھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوا اور گھبرا بھی گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے خود روشنی میں اس چیز کو دیکھا اس لڑکی کو دیکھا اپنے کھڑے دیکھا ایسے کیسے ممکن ہے پھر مجھے لگا کہ میبی جب میں کلاس میں گیا ہوں گا تو شاید وہ تب نیچے آئی ہو لیکن اگر وہ نیچے آئی بھی ہوتی تو اس کو باہر جاتے بھی تو میں دیکھ سکتا تھا میں نے یوں ہی باہر جا کر جس جگہ پر وہ کھڑی تھی وہاں سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا اس گیلری سے باہر جہاں پر میں پینٹنگ کر رہا تھا وہاں پر وہ پیدل چلتی ہوئی جا رہی تھی اتنی جلدی وہ کیسے نیچے گئی سارا حصہ اس نے کروس کیا اور وہ باہر بھی جا رہی تھی بہت مجھے عجیب لگا میں فوراں سے نیچے آیا تو ہم لوگوں کے وجو ایڈمن تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی نیا ایڈمیشن ہویا میں نے بھی یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی نیو ایڈمیشن نہیں ہوا ہو سکتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ویسے آئی ہو تو ویسے تو آج آف تھا کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں آیا فائن آٹس کا کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں آیا میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جانے کے لیے ریڈی ہوا جو ہی میں نے اپنا بائک نکالا تو سارا روڈ وہ پورا ایک روڈ تھا وہاں پر دونوں سائیڈوں پر اور کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر اگر انسان پیدل بھی چل رہا ہو تو اس کو باہر مین روڈ پر جاتے جاتے تقریباً بیس منٹ لگ جاتے ہیں پیدل اگر جو جا رہا ہو میں نے اپنا بائک نکالا وہ ایڈمن سے بات کرتے کرتے زیادہ سے زیادہ بھی اگر مجھے ٹائم لگا ہوگا تو دس منٹ لگے ہوں گے میں نے پورا روڈ چھان مارا پوری جگہ میں نے دیکھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تھوڑا سا میرا مائنڈ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرپ بھی ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے خیر نیکس ٹے میں آیا میں نے بھی اس چیز کو اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے شاید کوئی کنمیز پر آئی ہوگی چلی ہی ہوگی کوئی نیکس ٹے پھر ایز یویل میں اپنی کلاس لینے کے لیے گیا وہاں پر کافی زیادہ آج رشت تھا وہ زیادہ سٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے تو جیسے میری کلاس ختم ہوئی تو میں باہر نکلا بھی میں اپنا بائی کی نکال رہا تھا میری ایک دم پھر نظر پڑی وہی لڑکی وہی ڈریس اس نے پیناوا تھا وائی ڈریس ہی پیناوا تھا بال کھلے ہوئے تھے اس کے اسی بالکنی میں میں نے ٹیرس پر اس کو کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ جیسے میں اس کو دیکھ رہا تھا وہ دوسری سائٹ پر اس نے ٹرن کیا اور وہ اس طرف یعنی ٹیرس کی اوپر دوسری طرف جانے لگی میں نے وہی پر بائی کھڑا کیا میں تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا اوپر گیا کیونکہ ابھی وہ باہر نہیں نکلی تھی میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کرتی ہے جب میں اوپر چھت پر گیا فوراں سے میں بھاگتا ہوا گیا ایک منٹ بھی مجھے پورا نہیں لگا ہوگا میں اوپر گیا اوپر کوئی بھی نہیں تھا اب میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے پھر وہ غائب کہاں پر ہو جاتی ہے جس طرف اس نے ٹرن کیا میں اس طرف بھی گیا وہاں پر کچھ نہیں تھا اور اس جگہ پر بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے چمبیلی کے پھول کی خوشبو ہوتی ہے تھوڑا سا میں ڈر گیا اور میرا سر بھی بھاری ہو گیا میں فوراں سے نیچے آیا میں نے اپنا بائک لیا یہ بات آ کر میں نے گھر اپنی امی سے بھی شیئر کی تو امی کا یہ کہنا تھا کہ بعض زکات وہم بھی ہو جاتا ہے اور بعض زکات غیر مرے مخلوقات یعنی کہ جنات اپنا آپ اس طرح سے بھی ظاہر کر دیتے ہیں جب امی نے یہ بات کی میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ امی یہ بات کیا کر رہی ہے وہ تو اتنی خوبصورت لڑکی ہے دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ ڈرامنی ہوتی میرے ذہن میں یہ چیز تھی اگلے دن جب میں ادھر گیا دوبارہ اپنی کلاس لینے گیا تو آج موسم بہت زیادہ خراب تھا بارش شروع ہو گی بہت تیز بارش ہو رہی تھی تقریباً سبھی سٹوڈنٹ کچھ جا چکے تھے کچھ جا رہے تھے میں نے بائک پر جانا تھا مجھے یہ تھا کہ تھوڑی سی بارش کم ہو لے تو میں پھر جاتا ہوں وہاں پر جو گیلوری تھی وہاں پر دو گارڈز بھی رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے جو رات کے ٹائم بھی وہی پر ہوتے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات ہم نے بھی یہاں پر نہیں رکنا ہم چلے جائیں گے میں ان کی باتیں سن رہا تھا میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو لوگوں کو کیا یہاں پر ہوئے ایسا کیا ایشو ہے وہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کو یہاں پر کوئی چیز سونے نہیں دیتی میں نے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے کوئی چیز سونے نہیں دیتی وہ کہتے ہیں جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ جگہ بلکل جب سنسان ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اپنے روم میں ہوتے ہیں ساری رات سیڑھیوں کی اوپر سے بار بار کوئی نیچے اترتا ہے پائل کی آواز آتی ہے ہم لوگ جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک لڑکی چلتی پھرتی نظر آتی ہے کبھی وہ کسی کمرے میں جا رہی ہوتی ہے کبھی وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے وائٹ کلر کا اس نے ڈریس پہنا ہوتا ہے بلکل وہی سکیچ ان لوگوں نے وہی اس کا گیٹ اپ بتایا جو میں نے اس کو دیکھا تھا میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ چکے ہیں میں نے بھی ان لوگوں کو پھر وہ بات شیئر کی کہ میں نے بھی اسی کو دو دفعہ ٹیرس پر کھڑے دیکھا ہے وہ لوگ بڑی حیران وہ لوگ بھی بہت زیادہ حیران ہونے لگے کہ یہ کیا ماجرہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ رات کے ٹائم سوتے ہیں تو آدھی رات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے رات کے ٹائم اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے دو لڑکی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں لیکن ایک کو تو ہم لوگ چلتا پھرتا دیکھتے ہیں میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا موسم بھی ایسا تھا تو جب ان لوگوں نے بھی یہ باتیں کی اب میرے خوف میں اور اضافہ ہونے لگ گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں میں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی اپنا بائک نکالا اور اسی روڈ پر میں جانے لگا ابھی بارش جیسے تیز تھی تو میں نے بائک تھوڑا سلو کر لیا بائک کی روشنی میں میں نے دیکھا وہی لڑکی اس روڈ کی اوپر پیدل چلتی ہو جا رہی تھی اب میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں آگے کیسے جاؤں اب بستیز کے بارے میں میں سن بھی چکا تھا وہ جو گارڈز تھے ان لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اب میں بہت زیادہ ڈر گیا ہو کر لیا اور لائٹ اس کی جلتی تھی وہ چلتی 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 تھوڑی سی آگے گئی میں نے تھوڑا سا بائک تیز کیا کہ شاید اب وہ کہیں غائب وغیرہ ہوگی ہوگی میں نے آیتل کرسی پڑھنا شروع کر دی وہ جا کر بلکل سیدھی وہاں پر جا کر سینٹر میں کھڑی ہوگی میرا بائک اس سے تھوڑا دور تھا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے آیتل کرسی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ واپس بھی جاتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا جانا تو میں نے یہی سے گزر کر تھا جیسے ہی وہ بائک کی روشنی میں میں نے اس چیز کو دیکھا میں نے بائک کی لائٹ میں دیکھا اس نے میری طرف ٹن کیا اس کا چہرہ ایک طرف سے فل جلا ہوا تھا بہت زیادہ ڈرامنا اس کا چہرہ تھا اتنی وہ خوفناک تھی میں چیخے مارنے لگ گیا میں نے وہی پر بائک کو چھوڑا اور میں واپس گیرلی کی طرف بھاگا میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا میں بہت زیادہ شور میں جا رہا تھا جب میری چیخنے کی آوازیں سنی وہ جو گارڈز تھے وہ بھی باہر آگئے ابھی ایڈرن میں بھی دو تین لوگ تھے ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو میری حالت بہت زیادہ بہت زیادہ غیر حالت تھی میں وہی پر گرا اور بے ہوش ہو گیا مجھے وہ بے ہوش ہوئے گارڈز کے ساتھ ہی واپس اپنے گھر آیا وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے میں دوبارہ اس آٹ گیرلی میں نہیں کیا کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ وہ جو گارڈز تھے ان سے ملاقات ہوئی ایک جگہ پر تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وہ آٹ گیرلی بند کر دی گئی تھی کیونکہ وہاں پر وہ چیز بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی تھی بہت زیادہ حاوی ہو چکی تھی وہاں پر وہ بقاعدہ اب اپنا آپ ظاہر کرنے لگی تھی وہاں پر جو سٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے وہ بھی ڈرنے لگے تھے کبھی ڈی ٹائم میں بھی وہاں سے کسی کے چیخنے کی آواز آ جاتی تھی لوگ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس آٹ گیرلی کو بند کر دیا گیا لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ فاموس ہوا کرتا تھا یہاں پر جنات کا بسیرہ تھا اس کے بعد فاموس کے جگہ پر لوگوں نے یہ گیرلی بنا دی تو وہ چیز دوبارہ سے پر وہ کوئی اور اس طرح سے لوگوں کو پھر اس نے اپنا آپ ظاہر کرنے شروع کر دیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس نے کوئی جانی نقصان نہیں دیا کچھ عرصہ مجھے بخار رہا تھا میں بیمار رہا تھا خوف بہت زیادہ آنے لگ گیا تھا ایسا لگتا ہے تو اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کی آگیا آ رہا ہے لیکن پھر میں نے دم وغیرہ کروایا اور نماز قرآن پاک پڑھا بقائدہ اللہ سے دعا کی تو شکر ہے میں بچ گیا یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ نومان آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بسنیز اکثر لوگ فارم ہوں اس ایسے جگہوں پر بناتے ہیں جہاں پر نیچرل بیوٹی ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر ایک ایسی ایسی بلڈنگ یا ایسا گھر بنا دیا جائے جہاں پر کبھی کبھار گیٹ ٹوگیدر ہو جہاں پر کبھی کبھار جایا جائے انجوائی کرنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے تو جب وہ جگہ اتنے عرصے کے لیے خالی رہتی ہیں ویران رہتی ہیں جہاں پر آمد و رفت نہیں ہوتی جہاں پر اس طرح سے ویرانہ اور جنگل بھئی آبان ہوتے ہیں پھر وہاں پر جنات ہی بسیرہ کرتے ہیں پھر جب کبھی کبھار وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہ چیزیں اس طرح سے اپنا آپ ساہر کرتے ہیں جب کبھی بھی ایسی کوئی جگہ آپ لوگ بنائے فارم ہاؤسو یا جو بھی جگہ ہو تو وہاں پر ریگولیریٹی بیسس پر بھی جاتے رہنا چاہیے اس جگہ کو آباد رکھنا چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمود شیئر کر رہے ہیں محمود کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زنگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ہیدراباد کا رہنے والا ہوں ایک دفعہ ایسا ہوا میں ایک جگہ پر جا رہا تھا تو تقریباً رات کا ٹائم تھا میں ایک ایسے روڈ سے گزر رہا تھا جو پلکل سنسان اور ویران تھا میرے ساتھ اس دن کوئی بھی نہیں تھا اکثر میں اگر کبھی کسی ٹور پر جاتا تھا تو اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کر جایا کرتا تھا تو مجھے آج اکیلے ہی جانا پڑا کافی زیادہ میں نے سفر تیہ کیا میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ابھی میں ایک سائٹ سے گزرا تو میں نے وہاں پر دیکھا ایک چائے والا ہوتل سا بناوا تھا میں نے کہا کہ میں یہاں پر رکھ کر چائے پی لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نیکسٹ آگے جاؤں گا میں وہاں پر رکھا میں نے چائے پی وہاں پر بہت زیادہ رشنی تھا رات کا ٹائم تھا ہوتل والی جو سب عملہ ہوتا وہی تھے میں نے وہاں پر چائے پی ان سے گپ شپ ہوئی تو وہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی رات کو یہ جو اگلا ایریا یہ بالکل سنسان اور ویران ہے تو آپ اتنی رات کو آگے سفر کانٹینیو نہ کریں آپ اکیلے ہیں میں نے یہ کہا کہ میرے پاس پسٹل ہوتا ہے مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر کوئی چور وغیرہ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر ڈر چوروں کا نہیں ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں آگے مشہور ہیں ایک روڈ آتا ہے وہاں پر دو تین کوئیں ہیں تو وہ جگہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں رات کے ٹائم اکثر ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اس طرف مجہہ کریں میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ مالک ہے کچھ نہیں ہوتا میرا پہنچنا ضروری ہے وہ لوگ مجھے فورس فولی روکتے رہے لیکن میں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی تقریباً مہا پر آدھا پونہ گھنٹہ میں رکا اس کے بعد میں نے اپنا سفر شروع کیا جو ہی میں تقریباً اس ہوتیل سے ڈیٹ دو کلومیٹر دور آیا ہوں گا تو وہ جگہ بھی بالکل ایسی تھی سنسان اور ویران رات کے ٹائم تو ویسے بھی روڈ بہت زیادہ ویران اور سنسان لگتے ہیں پھر ایسے روڈ جن پر ٹرافک کم ہو وہ اور بھی سنسان لگتے ہیں اوپر سن لوگوں نے میرے ذہن میں کچھ یہ بات بھی ڈال دی کہ وہاں پر جنات ہیں تو اس طرح کی چیزیں میں نے سارے راستے آیتر کرسی میں پڑھتا گیا تھوڑی دوری ابھی میں گیا تو ایک دم سے میری گاڑی بند ہو گی میں بڑا حیران ہوا کہ ایک دم سے میری گاڑی کیوں بند ہو گیا تھوڑا سا خوف بھی میرے ذہن پر آ گیا اس چیز کا اور گاڑی بھی بند ہو گی وہاں پر میں ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلا پسٹل میرے پاس تھا وہ اگر انسان جتنا بھی بہادر ہو اگر ایسی کوئی بات سنی ہو تو تھوڑا بہت اس چیز کا ذہن پر اثر ہو جاتا ہے میں نے اپنی گاڑی کو چیک کیا گاڑی بلکل ٹھیک تھی جو ہی میں واپس آ کر ڈرائیونگ سیر پر بیٹھنے لگا ایک دم سے مجھے بہت زیادہ چیخ و پکار کی آواز آنے لگ گئی ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کسی پر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ بری طرح کسی کو مار رہا ہے اور جس کو کوئی مار رہا ہے جیسے وہ کوئی عورت ہے کوئی عورت انچا انچا چیخ رہی تھی چلا رہی تھی مجھے بچا دو یہ مجھے مار دیں گے یہ وہ مجھے وہ آوازیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی میرے پاس پسٹل بھی تھا اور میں نے اپنے موبائل کی ٹورچ آن کی اور میں اس طرف ان آوازوں کی طرف جانے لگ گیا نہ چاہتے ہوئے بھی میرا مائنڈ ان کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا تھا جو ہی میں تھوڑا سا آگے گیا تو وہ بلکل میدان سا ہی لگ رہا تھا اور ایک سایڈ پر درخت تھے میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی بہت زیادہ بری طرح ایک عورت کو مار رہا تھا مجھے بڑا عجیب لگا میں نے دور سے اس کو منع بھی کیا کہ تم کیوں اس عورت کو مار رہے ہو اس کو مت مارو تم اتنی بری طرح سے اس کو مار رہے ہو وہ چیخ رہی تھی زمین کی اوپر ادھر ادھر وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی مجھے بچا لو یہ مجھے مار دے گا یہ مجھے مار دے گا وہی پر میں نے دیکھا تو وہاں پر کونہ بھی تھا وہ چیز بھی میرے مائنڈ میں آگی کہ جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اس روڈ پر جنات ہے یہ وہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تمہیں فائر کر دوں گا چھوڑ دو اس عورت کو تم کیوں مار رہے ہو جیسے ہی میں نے ان کی طرف وہ گن کی میں اس کو مارنے لگا ایک دم سے ان کے چہرے اتنے زیادہ ڈرامنے ہو گئے اور وہ جو عورت تھی وہ بھی ایک دم سے بالکل سامنے کھڑی ہو گی اس کے ساتھ ہی اور ان کے ہائٹ بھی بڑھنے لگی اور ایک دم سے وہ لوگ جیسے ہی میں نے پسٹل ان کی طرف کی وہ لوگ اس کوئے میں جیسے ان لوگوں نے میرے سامنے اس کوئے میں چھلانگ لگائی اور وہ دونوں غائب ہو گئے میں بہت زیادہ ڈر گیا میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس بھاگا بہت تیز بھاگا میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی بڑی مشکل کے ساتھ میری گاڑی سٹارٹ ہوئی تو میں نے بہت زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ اپنی گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا جیسے میں اس روڈ پر آگے بڑھتا جا رہا تھا میرے ساتھ ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی چیز بھاگ رہی ہے میری گاڑی کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ میں گاڑی چلا رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ وہ چیز ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اتنی جوونی آوازیں آرہی تھی ان کے قدموں کی آوازیں ایسی تھی جیسے بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا بھاگ رہا لیکن نظر اس پر کوئی چیز نہیں آ رہی تھی جیسے وہ روڈ ختم ہوا آگے سے آبادی شروع ہوئی تو وہ آوازیں اور وہ جو چیخو پکار تھا وہ ایک دم سے بند ہو گیا میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہوا اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زنگی میں کبھی بھی میں ایسا رسک نہیں لوں گا اکیلہ اگر کبھی بھی میں کسی ٹور پر گیا تو میں رات کے ٹائم تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا اور اگر جانا بھی پڑا تو ایسی کسی جگہ پر بھی میں نہیں گزروں گا میرا یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی جگہ سے روکتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی روکتا ہے ان چیزوں کو میری طرح محض مزاق مت سمجھیں اور نہ ہی یہ سمجھیں کیسا ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کس انسان کے ساتھ کس وقت کیا حادثہ ہو جائے اپنا خیال خود رکھنا چاہیے بہت شکریہ محمود آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوف نا کہانی کی طرح بھی خوف نا کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی ریبیہ جدہ سے محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے شیئر کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ کا نام نہیں بتا سکتا وہ ایک سٹی تھی تو وہاں پر ایک میوزیم تھا وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس میوزیم کو دیکھنے گئے کیونکہ وہاں پر بہت سی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک تین ہزار سال پرانی ایک ممی بھی رکھی ہوئی ہے تو ہم لوگ وہاں پر گئے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پر دیکھا بقاعدہ وہاں پر وہ لوگوں نے ایک الکسس ایکشن سا بنایا تھا جہاں پر اس ممی کو لوگوں نے رکھا ہوا تھا ایک تابوت میں تو وہاں پر وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے اور بہت زیادہ وہاں پر تاریخی چیزیں تھیں بہت زیادہ پرانی چیزیں تھیں جو ہی تھوڑا وقت گزرا شام ہونے لگی تو وہ جو گارڈز تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب اس ٹائم میوزیم کو بند کرنا ہے تو آپ سارے باہر چلیں ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا ابھی تھوڑی در پہلے تو ہم لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ اتنی جلدی اس جگہ کو کیوں بند کر رہے ہیں ان گارڈز کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر شام ہوتے ہی عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے ہیں جو ہی شام ہوتی ہے تو یہاں پر بقائدہ ایک بدرو بھٹکتی ہے جو میوزیم میں کبھی لائٹ سان کر دیتی ہے کبھی اس کے دروازے کھول دیتی ہے کبھی دروازے بند کر دیتی ہے یہاں تک کہ یہاں سے رات کے ٹائم چیخنے کی اور ہسنے کی بھی آوازیں آتی ہیں بہت دفعہ ہم لوگ جب بھی نوازوں کے تاکب میں جاتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک بھٹکتی ہوئی بدرو کو دیکھتے ہیں سب ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر وہ جو ممی رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہے اب پدا نہیں اس میں وہ اریجنل تھی یا وہ لوگوں میں صرف انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے اس چیز کو پلیس کیا تھا لیکن اس چیز کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے ایسے واقعات اور معاملات ہوئے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس میوزیم کو رات تک ہم لوگ کھلا رکھتے تھے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہاں پر حادثی ہونا شروع ہو گئے کبھی جو وزٹر آتے تھے جو وہاں پر ان چیزوں کو دیکھتے تھے اکثر چیخو پکار کرتے باہر بھاگتے تھے کہ ہمیں کسی نے تھپڑ مار دیا یا ہمیں کسی نے دھکا دے دیا یہی نہیں دو سے تین دفعہ یہاں پر لوگ گر کر بے ہوش بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے خود بھی یہ چیزیں اپنے ساتھ ایکسپیرینس کی ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ ہم لوگ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کو میوزیم کے اندر سے انچی انچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو ہم لوگوں نے ایک بہت زیادہ ڈرامنی چہرے والی ایک عورت دیکھی جو پہلے تو ہم لوگوں کے سامنے آئی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئی تب سے لے کے اب تک ہم لوگ شام ہونے سے پہلے اس میوزیم کو بند کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ بھی وہاں سے واپس آگئے اس چیز کو لے کر ہم لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا ڈر بیٹھ کے آکے میں بھی یہ جو باتیں اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں شاید ان میں کوئی صداقت ہو دوبارہ ہم لوگ کبھی بھی شام کے ٹائم اس میوزیم کی طرف نہیں گئے یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا لسنرز بلکل احتیاط کرنی چاہیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں احتیاط بڑھتے ہیں تو آپ لوگ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانییں کیسی لگیں آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے دونے بھی سپورٹ کریں میرے ویلوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنی دھیروں دعاوں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضروری یاد رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکے بار اللہ نکے باکس میں دیئے گا